اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے پرائس انڈیکس نمبر کمپیوٹ کرنا سیکھا تھا سیمپل انڈیکس نمبر کے اندر اور اگر وہ قویشن کے اندر پرائس ریلیٹیو کہہ دے تب بھی بات ہوئی ہے اسی طرح سے اگر وہ قوانٹی انڈیکس نمبر کہہ دے یا قوانٹی ریلیٹیوز کہہ دے تو بات ایک ہی ہے اب یہ تھا فکس بیسٹ میتھڈ اس میں بیس ایئر جو ہے وہ قویشن کے اندر ہی بتایا گیا ہوتا ہے کہ آپ کون سے ایئر کو بیس ایئر لینا ہے لیکن اسی کے ساتھ سیمپل انڈیکس نمبر کے اندر ایک اور ٹاپک آ جاتا ہے جو کہہ چین انڈیکس نمبر موسیقی پرائیس اور قانٹی انڈیکس نمبر اور پرائیس اور قانٹی ریلیٹیوز بیٹے لیکن یہ کس سے کتنے ویریابلز کے لیے کمپیوٹ کریں گے صرف ایک ویریابل کے لیے صرف ایک ویریابل کے ساتھ اگر آپ انڈیکس نمبر کمپیوٹ کر رہے ہیں تو بیٹے پھر ہی وہ سیمپل انڈیکس نمبر ہوگا رائٹ اچھا جی اس کا فارمولا میں نے آپ کو بتا دیا تھا اگر پرائیس انڈیکس نمبر کمپیوٹ کرنا ہے تو پی این اوور پی نوٹ ملٹی پلائی بائی ہنڈرڈ اسی طرح سے اگر قانٹی انڈیکس نمبر کمپیوٹ کرنا ہے تو کیوں این اوور کیوں نوٹ ملٹی پلائی بائی ہنڈرڈ اب آتے ہیں جی اپنے سیکنڈ ٹاپک کی طرف ڈیٹ ایز چین انڈیکس نمبر اب اس میں سب سے پہلے نا آپ نے لنک ریلیٹیو فائنڈ اوٹ کرنے ہوتے ہیں کیا کرنا آتا جی لنک ریلیٹیو فائنڈ اوٹ کرنے ہوتے ہیں اب لنک ریلیٹیو کا فارمولا کیا ہے جی پرائیس آف کموڈیٹی ان دی کرنٹیئر تو پی این آگیا ڈیوائیڈڈ بائی پرائیس آف دی کموڈیٹی ان دی پریویس یہ تو یہ آگیا پی این مائنس ون این مائنس ون یعنی کہ جس کرنٹیئر پہ آپ ہوں گے نا اس سے پریویس یئر پہ آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے ڈیوائیڈ کر دینا ہے تو بیٹے آپ کے پاس کیا آ جائے گا جی لنک ریلیٹیو آ جائے گا اور لاز پہ کیا کرنا ہے ملٹی پلائے بائی ہنڈرڈ کر دینا ہے واپس دیکھ لیں جیسے ہی میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی ایک اگزیمپل دیکھے گا ملٹی پر آگے جی ہمارے پاس یار میں لکھ رہے تھا ہوں 2020 2021 2022 2023 2024 इसमें किसी भी एक कमोडिटी की प्राइस दी गई है और प्राइस क्या है जी 57 63 73 70 60 65 अब यहां पर उसने क्या कहा होगा जी उसने कहा होगा अगर तो कहता है जी कंप्यूट लिंक रेलिटीव तो सिर्फ और सिर्फ लिंक रेलिटीव पिला के हम लोग स्टोब कर देंगे लेकिन वहापसे मोस्ट जू है वह कंप्योट चैन इंडेक्स नम्र यह निःक कंप्लीट पोछता है पहले आपने लिंक रेलिटीव निकालने होते और लिंक रेलिटीव के बाद आपने क्या करना ہوتا ہے بیٹے چین انڈیکس نمبر کمپیوٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے ہوتا ہوتا ہے جی لنک ریلیٹیو آف دی کرنٹیر ملٹی پی بائی چین انڈیکس آف دی پریویس یار ڈیوائیڈڈ بائی ڈیوائیڈڈ بائی ہنٹر اوکی یہ فارمولا ہوتا ہے یہ question کے ساتھ explain کروں گا تو زیادہ easily سمجھ آ جائے گی اس طرح wording کے اندر فارمولا لکھا ہوا ہے تو یہ اتنا زیادہ سمجھ نہیں آ رہا ٹھیک ہے جی اب ذرا دیکھیں گا question آپ سے کہیں گے compute chain ڈیوائیڈ بائی چین انڈیکس نمبر اور دی فالونگ ڈیٹا ہو کے اب یہاں پہ mention کرنا ضروری نہیں ہے ٹیکنگ ڈو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ایس بیس کیوں کیونکہ یہ جو لنک چین انڈیکس نمبر ہے نا جی اس کو ہم لوگ کہتے ہیں چین بیس میتھڈ کیا کہتے ہیں بیٹے چین بیسڈ میتھڈ اس میں جو بیسیئر ہوتا ہے وہ یئر ٹو یئر چینج ہوتا رہتا ہے اور یہ کون سا میتھڈ تھا فیکسٹ بیسڈ میتھڈ اور اس میں کیا ہوتا تھا جی اس میں بیسیئر ڈیفائن ہوتا تھا اور سب کو اسی پہ ہی ڈیوائیڈ کرتے ہوتے تھے کلیر ہے جی اب آگے جی یہاں پہ ہمارے پاس یہ question ہے اور ان question میں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جی لنک ریالیٹیو فائنڈ اٹھ کرنا ہے کیا کرنا ہے بیٹے لنک ریالیٹیو فائنڈ اٹھ کریں گا لنک ریالیٹیو کا فارمولا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کیا ہے جی price of commodity in the current year divided by price of commodity in the previous year multiply by hundred تو آپ یاد رکھیں آپ دیکھیں اس سے پیچھے تو کوئی year ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کو اسی پہ ہی divide کریں گا multiply by hundred کریں گا تو یہ کیا آ جائے گا اس کا result تو یاد رکھے گا لنک ریالیٹیو کے اندر جو first year ہمارے پاس ہوگا اس کا لنک ریالیٹیو ہمارے پاس کیا ہوگا جی hundred ہوگا رائٹ آپ دیکھیں جب سیکنڈ کی طرف آتے ہیں تو یہ ایک چینز ہی بنتی جائے گی لنک ڈیویلپ ہوتا چلا جائے گا کیا کریں گے جی یہ دیکھیں اس میں کرنٹیر پرائیس کیا ہے 63 اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اس سے پریویس پرائیس کے اوپر وہ کیا ہے 57 multiply by hundred 110 آگیا 110 ڈیوائیڈ پوائنٹ ڈیوائیڈ کریں گے اس سے پریویس پرائیس کے اوپر کس جو ہم نے first topic کیا تھا اس میں کیا کرتے تھے ہر ایک کو ایک fix year پر ڈیوائیڈ کرتے تھے جو کہ اس نے question کے اندر mention کیا ہوتا تھا اگر وہ کہا دیتا تھا 2021 as base year تو سب کو 63 پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اگر وہ کہا دیتا تھا 2023 as a base year تو سب کو 60 پر ڈیوائیڈ کر دیتے تھے ایسی ہے جی اب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں جی link relative find out کر رہے ہیں بھائی جن کیا کر رہے ہیں link relative find out کر رہے ہیں اور link relative میں کیا ہو رہا ہے جی جس year پہ آپ ہیں آپ اس سے پریویس year پہ اس کو کیا کر رہے ہیں جی ڈیوائیڈ کر رہے ہیں clear students کوئی issue تو نہیں لے جی یہاں پہ دیکھے گا یہ آگیا آپ کے پاس multiply by hundred تو کیا آگیا بیٹے ڈیوائیڈ پوائنٹ 111 clear ہے جی اب دیکھے بیٹے جیسے ہم اس fourth year پہ آئیں گے تو اس کو ڈیوائیڈ کریں گے third year کی price کے اوپر تو یہ ہے جی 60 current year price اور اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں 70 پہ multiply by hundred ہمارے پاس کیا ہے جی 65 65 کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں 60 پہ تو ہمارے پاس کیا آگیا جی multiply by hundred 108.33 108.33 clear ہے جی یہاں تک جو ہم نے کام کر لیا نا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں جی link relative ہم لوگوں نے کمپیوٹ کر لیا اور اب اس سے آگے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جی chain index number کمپیوٹ کرنا ہے بیٹے simple index number کے اندر جب بھی ہم نے chain index number کمپیوٹ کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا پہلے link relative کمپیوٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی اگر ہمارے پاس link relative آ جائیں گے تو اس کے بعد ہم لوگ chain index number کمپیوٹ کر سکتے ہیں کب simple index number کے اندر جب ہم لوگ chain index number کمپیوٹ کر رہے ہوں گے یاد رہے گا جی اچھا جی اب آتے جی ہمارے last column کی طرف جو کہ ہے chain index number اس کو chain indices بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے جی اگر بیٹے index number لکھا ہوا تو پھر index number اگر index numbers لکھتے ہو تو پھر وہاں پہ indices ورڈ بھی لکھا جا سکتا ہے وہ اسی کو شو کرتا ہے اوکے اب یہاں پہ دیکھے گا یہ first hundred جو ہے وہ chain index number کے اندر بھی ایسٹیز آ جائے گا اب یہاں سے فارمولا ہم لوگ ریڈ کرنا شروع کریں گے کیا لکھا ہوا ہے لنک ریلیٹیو آف دی کرنٹیئر تو میں آگا ہے سیکنڈ یئر پہ تو یہاں پہ لنک ریلیٹیو آف دی کرنٹیئر کیا ہے وان ٹین کوائنٹ فائیو تھری ملٹی پلائے بھائی چین ڈیکس آف دی پریویس یئر چین ڈیکس ہمارے پاس کیا ہے انڈرڈ ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے کس پہ ہنڈرڈ پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس ریزلٹ کیا آ جائے گا بیٹے وان ٹین پوائنٹ فائیو تھری اوکے اب آتے ہیں جی تھرڈ یئر پہ تھرڈ یئر پہ آئے تو واپس فارمولا ریڈ کرتے ہیں فارمولا کیا ہے جی لنک ریلیٹیو آف دی کرنٹیئر تو بیٹے لنک ریلیٹیو آف دی کرنٹیئر کیا ہے وان ٹین پوائنٹ وان وان ملٹی پلائے بھائے چین انڈیکس آف دی پریویس ایر تو چین انڈیکس آف دی پریویس ایر کیا ہے وان ٹین پوائنٹ فائیو تھری اور فارمولا کا ہنڈرڈ آگیا جی ڈیویجن میں ڈیویجن میں ڈیویجن میں آگیا آپ کے پاس فارمولا کا ہنڈرڈ ایٹ وان اگلے رجع ہیں اب آتے ہیں خراب پھر واپس 4 یا پھر فورٹھی ایر Kenneth کرنٹ ایسیہ ٹھیاسین پوائنٹ ایک دیکھیں جیowane ایٹی وان maturity انڈی پوائنٹ وان ملٹیپلائے بھائے چین انڈیکس آف دی پریویس ایرڈ سوین انڈیکس آف دی پریویس ایر کیا ہے 122.81 یہ آگیا جی 100 105.26 105.26 اب اس کے بعد last year پہ آتے ہیں فارمولے پہ آ جاتے ہیں لنک relative of the current year 108.33 multiply by chain index of the previous year 105.26 divided by 100 تو بیٹے result کیا آگیا 028 03 clear ہے تو ہمارے پاس یہ بیٹے chain index number آگیا clear ہے جی کوئی issue تو نہیں اچھا بیٹے آپ کے پاس ایک چھوٹا سا question ہے جی تو آپ آ جائیں important mcq کے اندر یہ mcq number five page number one forty three ٹھیک ہے جی کمپیوٹ چین ڈیکس نمبر فار ڈی فالونگ ڈیٹا تو کمپیوٹ کیجئے گا جلدی سے ذرا ٹھیک ہے جی زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے ایک منٹ سے دو منٹ میں یہ ہو جائے گا مشکل نہیں ہے اچھا سٹوڈنٹ question ہو گیا آپ لوگوں سے اچھا جی اگر اس کی picture لینی تو لے لیں پھر ہم لوگ next topic کی طرف چلتے ہیں یہ ریز کر دو جی اب بیٹے یہ سیمپل انڈیکس نمبر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہم آتے ہیں کمپوزٹ انڈیکس نمبر کی طرف انڈیکس نمبر which is computed for more than one variable is called کمپوزٹ انڈیکس نمبر اب اس میں بھی ٹو ٹائپس ہیں جی ایک آگیا جی انڈیکس نمبر اور ایک آگیا آپ کے پاس ویٹیڈ انڈیکس نمبر آج ہم لوگ بیٹے بات کریں گے انڈیکس نمبر کی انڈیکس نمبر میں ہمارے پاس ٹوپیک ہے جس سیمپل ایگریگیٹیو پرائیس اور کمانٹیٹی انڈیکس نمبر موسٹ ہی اس میں پرائیس ہی پوچھتا ہے سیمپل ایگریگیٹیو پرائیس انڈیکس نمبر اوکی یہ ٹوپیک ہمارا آگیا ہے کہ اس میں انڈیکس نمبر میں اب ذرا دیکھے گا اس کا فارمولا ہمارے پاس کیا ہے سیمپل ایگریگیٹیو پرائیس انڈیکس نمبر پرائیس انڈیکس نمبر کا جو ہم نے فارمولا پڑا تھا وہ کیا تھا جی پی این اور پی نوٹ ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ یہاں پہ ورڈ کیا آگیا ہے ایگریگیٹ آگیا ہے سیمپل ایگریگیٹیو پرائیس انڈیکس نمبر آپ نے کیا کرنا بیٹے جتنے آپ کے پاس کرنٹیر کیا یعنی کہ ایک سے زیادہ ویریبل ہے نا تو 2002 میں جتنے ویریبل آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ اس کی جو ہے نا پرائیسز کو ایڈ کر لیں گے میں بات کروں 2001 ہمارے پاس بیسیر ہے 2002 ہمارے پاس کرنٹیر ہے ٹھیک ہے جی تو کرنٹیر کی جتنی آپ کے پاس پرائیسز دی گئی ہیں کموڈٹیز کی آپ اس کو ایڈ کر لیں گے تو وہ سمیشن پی ان ہو جائے گا جو بیسیر کی پرائیسز دی گئی ہوں گی آپ ان کو ایڈ کر لیں گے وہ سمیشن پی نوٹ ہو جائے گا صرف ایک کام بڑھا ہے جی ہمارے پاس وہ کیا ہے جی اب آپ کے پاس ایک سے زیادہ ویریبل ہیں تو ان کے اندر جو پرائیسز دی گئی ہوں گی یا کموڈٹیز دی گئی ہیں تو آپ بیٹے ان کو کیا کر لیں گے پہلے ایڈ کر لیں گے اور پھر فارمولے کے اندر ویلیوز کو پٹ کریں گے بلکل یہ سیمپل پرائیس اینڈیکس نمبر کی طرح ہی ہے لیکن اس میں ایک سے زیادہ ویریبل یوز ہو رہے ہیں میں ایک قیشن یہاں پہ لکھتا ہوں جی دیکھے گا کمپیوٹ سیمپل اگریگیٹیو پرائیس اینڈیکس نمبر خیال 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 اب دیکھیں میٹے ہمارے پاس کچھ کموڈٹیز ہیں کچھ آئیٹمز ہیں لائک اگر میں لکھنا چاہوں تو لکھ سکتا ہوں جی ویٹ رائس آئل ملک لیکن میں ان سارے نیمز کو ہائیڈ کر کے کموڈٹیز کی جگہ پہ اے بی سی لکھ دیتا ہوں یعنی کہ اے سمجھ لیں آپ آپ کے پاس ویٹ ہے جی بی آپ کے پاس رائس اگر ہم لوگ ڈریکٹ نیم لکھ دیں گے نا پھر ہمیں سوچ کے اس کے اکارڈنگ پرائسز تھوڑی سی سیٹ کرنی پڑتی ہیں لیکن اگر ہم لوگ ان کے نیمز کو ہائیڈ کر کے تو جو ہے نا وہ یہاں پہ صرف اے بی سی کے ساتھ ریپریزنٹ کر دیں گے تو ہمارے لیے ویلیوز انٹر کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے گا ذرا ہمارے پاس کموڈٹیز کیا ہیں جی اے بی سی انڈی فور کموڈٹیز ہیں فور ویریبلز ہیں ٹھیک ہے جی پہلے کتنے ویریبل ہوتے تھے صرف ایک ہی ہوتا تھا آپ کہہ لیں یہ ویٹ ہے نا جی تو آپ کہہ لیں جی پرائیس او ویٹ آپ کے پاس صرف ایک پرائیس کا کولم ہوتا تھا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس کتنی کموڈٹیز آگئی ہیں جی فور آگئی ہیں فور ویریبلز انوال ہوگئے ہیں اب ہمارے پاس یہ کس میں چلا گیا جی کمپوزٹ ڈیکس نمبر کے اندر آپ کے اب دیکھیں یہاں پہ آگیا 2020 یہ ہے جی بیس یہ ہے اور 2022 کو میں ہمارے گرنٹی ریکنسیٹ آپ چاہیں تو 2021 لکھ لیتے آپ چاہتے تو 2024 لکھ لیتے یعنی کہ کمپیریزن صرف کرنا چاہے چلے ہم لوگ اس کو 2024 لکھ لیتے ہیں کہ اس یئر کو ہم لوگ کمپیر کر رہے ہیں کس کے ساتھ 2020 کے ساتھ اوکے جی تو یہاں پہ پرائیس ہے جی میرے پاس 15 یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جی 17 یہاں پہ 12 اور یہاں پہ 27 اوکے اب یہ ہے جی بیس سیئر پرائیسیز 2020 کی پرائیسیز ہیں اور انہی کموڈٹیز کی جو پرائیسز کرنٹیر میں ہیں وہ کیا ہیں جی جیسے یہاں پہ 22 اور یہاں پہ 31 اور یہاں پہ 16 اور یہاں پہ 25 ہمارے پاس ڈیٹا آگیا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے سیمپل ایگریگیٹیو پرائیس اینڈیکس نمبر کمپیوٹ کرنا ہے تو بیٹے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں وائز اس کو ایڈ کرنا ہے تو یہ کس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ اب آپ 2020 کے کولم کو ایڈ کریں گے تو بیٹے یہ آپ کے پاس کیا آگیا جی سمیشن پی نوٹ سیونٹی ون آگیا جی اسی طرح سے یہاں پہ بات کرتے تو بیٹے یہ کیا جی سمیشن پی اینڈ یہ کتنا آگیا نائنٹی فور نائنٹی فور آگیا فورمولا آپ کے پاس کیا ہے جی پی نوٹ این سمیشن پی این آور سمیشن پی نوٹ ملٹی پلائے بائی ہنڈرڈ which is equal to 94 آور سیونٹی ون ملٹی پلائے بائی ہنڈرڈ तो بتائیے گا 132.39 132.39 अब बेटे यहां पे देखें कि 2020 से जो है वो 2024 में प्राइस कितने परसंट इंक्रीज होई है 32.39 परसंट 100 तो बेसियर होता है ना जी बेसियर इंडेक्स नमबर क्या होता है 100 अब 100 से जितनी वैल्यू ज्यादा आ रही है आपके पास उतने परसंट इंफलेशन आई है तो क्या है जी 2024 में उनी कमोडिटीज की प्राइस के अंदर कितनी इंफलेशन है 32.39 परसंट अब यहां पर मैंने यह स्टेटमेंट भी यह इस एक्जैंपल जो आपके पास नहीं आपकी बुक में एक्जैंपल नमबर थ्री में इसी तरह इसके नीचे लिख लें इस इंडिकेट डैट दी प्राइस प्राइस आफ दी अबव फोर क्मोडिटीज इन दी यह तो थाउजन ट्वंटी फोर इस थर्टी टू पॉइंट थ्री नाइन परसंट हाइर दैन दी प्राइस इन दी तो थाउजन ट्वंटी ओके जी यह स्टेटमेंट आप यहां पर भी लिख लिए आपकी बुक मैंने क प्राइस इन दी तो थाउजन ट्वंटी फोर और 32.39 परसंट हाइर थन दी प्राइस इन तो थाउजन ट्वंटी सारे मेरी तरह देख़्ी जाया मुझे लगता है इधर ही देनी चाहिए है اگر آپ بیٹے ایک اگزیمپل اور لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ تو کیا تھا کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی بے سیئر تھا اور ایک ہی کرنٹیئر تھا اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ کرنٹیئر آ جائیں تو اس کیس میں آپ نے سیمپل ایگریگیٹی پرائیس انڈیکس نمبر کیسے کمپیوٹ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں وہ ایکزیمپل ہم لوگ یہاں پہ لے لیتے ہیں دیکھئے گا ہمارے پاس اب ایک سے زیادہ جو ہے وہ یہ آگے ہیں بے سیئر تو ایک ہی رہے گا لیکن کرنٹیئر ایک سے زیادہ ہمارے پاس ہے کرنٹیئر آگے ہمارے پاس 2020 2021 2022 یہ ہمارے پاس مور دن ون کرنٹیئر آگے ایک اور لے لیتے چلیں 2023 اب ہمارے پاس کموڈٹیز ہیں جی کموڈٹیز کاؤن کاؤن سی اب بیٹے دیکھیں میں نے پیشن کا فور میٹ چینج کر دیا وہاں پہ کموڈٹیز جو تھی وہ رو آئیس تھی اور اٹیز کاؤنم وائز ہیں ٹھیک ہے لیکن total آپ نے ہمیشہ کس طرف کرنا ہے sum آپ نے ہمیشہ کس طرف کرنا ہے جس طرف year ہوں گے نا اگر year کاؤنم وائز ہے نا تو آپ نے ان کا total جو ہے وہ کاؤنم وائز کرنا ہے اور اگر year آپ کے پاس row وائز ہے تو آپ نے ان کا total جو ہے وہ کہاں پہ کرنا ہے row وائز کرنا ہے year کے سامنے total کرنا ہے اس لئے میں دونوں فارمیٹ کے اندر آپ کو question کروا رہا ہوں اس میں بھی اور اس میں بھی تا کہ آپ کو ڈیفرنس سمجھ آ سکے اب دیکھے گا یہاں پہ بھی ہمارے پاس کچھ پرائیسز ہیں جیسے کہ یہ آگے جی سیونٹین ٹوانٹی ٹو اور فیفٹین یہاں پہ اس کی پرائیسز نائنٹین ٹوانٹی فائف اور سیونٹین ٹوانٹی ٹو میں ان کی پرائیسز سکسٹین ٹوانٹی 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 اور یہاں پہ ٹوانٹی 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 ایٹ اور نائنٹین یہ ہے جی ہمارے پاس question اور اب اب ہم نے اس میں سے کیا چیز compute کرنی ہے جی simple aggregative price index number right اب بیٹے جس year پہ جس سائیڈ پہ آپ کے years ہیں اس کے بلکل سامنے آپ کے پاس کیا آ جائیں گے ان کا سم آ جائے گا یہاں پہ aggregate کا word لکھ لیں total کا word لکھ لیں some کا word لکھ لیں it's up to you तो 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 2020 کو کیا لینے بے سیئر لے رہے اس کوئیشن کے اندر 2020 کو کیا کر رہے ہیں بے سیئر تو بیٹے یہاں پہ بے سیئر پرائس آ جائے گی تو سمیشن پی نوٹ سمیشن پی نوٹ کتنا ہے ان تینوں کو ایڈ کر لیں 54 اب دیکھیں بیٹے اگر تو آپ کے پاس ایک ہی کرنٹیر ہوتا نا تو آپ اس کو n کے ساتھ شو کر لیتے ہو ٹھیک ہے جی سمیشن پی این اب آپ کے پاس ایک سے زیادہ کرنٹیر ہے کرنٹیر کتنے جی 2021 2022 2023 ان سب کو ہم نے کس کے ساتھ کمپیر کرنا ہے ادھر دیکھے گا ان سب کو ہم نے 2020 کے ساتھ کمپیر کرنا ہے اوکے جی اب دیکھے گا کہ ہمارے پاس فرسٹ کرنٹیر کا سم کیا ہے سکسٹی وان سیکنڈ کرنٹیر کا سم کیا ہے کتنا بیٹے 53 اور تھرڈ کرنٹیر کا سکسٹی سیون لیں جی یہ ہمارے پاس سمیشنز آگے جی سب کے تو سمیشن پی نوٹ آگیا 54 سمیشن پی وان سکسٹی وان سمیشن پی ٹو فیفٹی تھری ان سمیشن پی تھری سکسٹی سیون بیٹے لاسٹ کولم ہمیں ایک اور ریکوائیڈ ہے جس میں ہم نے کیا کرنا ہے سیمپل ایگریگیٹیو کی پرائیس انڈیکس نمبر کمپیوٹ کرنا ہے اب دیکھیں بیٹے یہ جو بیسیر بیسیر کے انڈیکس نمبر تو آپ کو بتا ہنڈرڈ یہ یہاں پہ لکھ دیں چاہے نہ لکھیں اس کی جگہ پہ اگر آپ اس طرح سے ڈیش بھی لگا دیں تب بھی پتہ سا یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے جو بیسیر انڈیکس نمبر ہے وہ کیا ہے ہنڈرڈ ہے اوکے اب آپ آتے ہیں کہ سیمپل ایگریگیٹیو پرائیس پرائیس انڈیکس نمبر فار ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کس کے لیے ہم لوگ سیمپل ایگریگیٹیو پرائیس انڈیکس نمبر کمپیوٹ کرنے لگیں تو اس کی پرائیس کو یہ دیکھیں سمیشن پی ون ڈیوائیڈڈ بائی سمیشن پی نوٹ ملٹی پلائے بائی ہنڈرڈ تو آپ کے پاس بیٹے کیا آگیا سکسٹی ون ڈیوائیڈڈ بائی فیفٹی فور ملٹی پلائے بائی ہنڈرڈ تو کیا آگیا بتائیے گا کتنا ڈیوائیڈ بائی ٹو پوائنٹ نائن سکس تو آپ یہاں پہ کیا کہیں گے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون میں کتنے پرسن انفلیشن ہے ٹوئیل پوائنٹ نائن سکس پرسنٹ کتنے پرسن انفلیشن ہے ٹوئیل پوائنٹ نائن سکس پرسنٹ انفلیشن ہے ڈیوائیڈ اب دیکھیں جی آتے ہیں جی سیمپل اگریگیٹیو پرائیس انڈیکس نمبر فور ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو یہاں پہ دیکھیں گا آپ کے پاس آگیا سمیشن پی ٹو اوبر سمیشن پی واہ پی نوٹ ملٹی پلائے بائی ہنڈر اب اس میں بھی بیس یہ فکس ہے پیشن کے اندر مینشن ہوگا جیسے کہ وہ دیکھیں سٹیٹمنٹ میں لکھی ہوئی ہے کمپیوٹ سیمپل اگریگیٹیو پرائیس انڈیکس نمبر فور ٹی فالنگ ڈیٹا ٹیکنگ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ایس بیس یہ اس اگزیمپل کی بات کر رہا ہوں جی میں ٹھیک ہے جی لے رہے جی تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہم نے بتایا ہوا ہے کہ ہم لوگ بے سیئر کس کو لے رہے ہیں ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی کو اب یہاں پہ ویلیز پوٹ کرتے تو کیا آگیا جی دیکھے گا 53 ڈیوائیڈڈ بائی 54 ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ 98.15 ٹھیک ہے جی تو کتنا کم ہوا جی 1.85% جو ہے یہاں پہ ڈیفلیشن ہے کیونکہ یہ ہنڈرڈ سے کتنا کم ہے 1.85% ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ اگر آپ لکھنا چاہیے تو 1.85% لکھ سکتے ہیں یا اس کی جگہ بیٹے جو مائنس والا ہوتا ہے اس کو بریکٹ میں بھی لکھا جاتا ہے تو 1.85% اگر آپ اس طرح بریکٹ میں لکھ دیں گے تو اس کا مطلب بھی کیا ہے ڈیفلیشن ہے ڈکریز ہو رہا ہے 1.85% ڈیفلیشن ہے ڈیفلیشن ہے جی اب یہاں بھی کتنا تھا جی 100 سے کتنا زیادہ تھا 12.96 تو 12.96% انفلیشن تھے ٹھیک ہے جی یہ لکھنے کی ضرورت نہیں question صرف یہاں تک کیا ہے یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے point لکھ دیا ہے otherwise question صرف اتنا ہی ہے جتنا یہ یہ values آپ کے پاس a b c d option میں ہوں گی ابھی جیسے آپ نے chain index number کا important mcq دیکھا ہے نا جی ایسے 4 options ہوگی a b c d اور اس کے اندر یہی result لکھے ہوں گے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم لوگ last year پہ آگے third current year پہ تو یہ آجائے گا جی submission p3 over submission p0 multiply by 100 clear ہے جی اب اس میں values put کریں تو آپ کے پاس کیا ہے جی 67 divided by 54 ملٹی پلائے بائی ہنڈرڈ وائن ٹوئنٹی فور پوائنٹ 07 یہاں پہ کیا جی ٹوئنٹی فور پوائنٹ 07% inflation clear students کوئی issue تو نہیں یاد رہے گا اچھا بیٹے ابھی آپ نہ اپنی بک سے example number 3 اور 4 کیجئے گا تاکہ آپ کی اور practice ہو سکے یہی چیزیں میں نے کروائی ہیں example number 3 جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے اور example number 4 جو ہے وہ جو میں نے وہ example کروائی ہے اس کے جیسے آج کے لیکچر آپ کا یہی تک ہے انشاءاللہ ہم وقت آپ لوگوں کو group میں send کر دوں گا اللہ حافظ